لڈاکھ بدیس ایسیشن اور اول لڈاکھ گنپا سوسائیٹی کے طرف سے جو نینائے ہوا ہے اس کے انوصار سومبار سترہ آبریل کے دن پورے لڈاکھ میں بند اورگنائز کرنے کا چکا جام کرنے کا یہ نینائے لیا گیا ہے یہ اس لئے لیا گیا ہے کیونکہ پچھلے بیٹے ہوئے کچھ دنوں سے پورے سوشل میڈیا پر اور کچھ میڈیا کے ذریعے ہی سولینے سے دلال اعلمہ کے خلاف ایک پرچار دوسر پرچار جو میڈیا میں ہو رہا ہے اس کو کنڈم کرنے کے لئے ہم لوگوں نے بند کرنے کا نینائے لیا ہے اس میں ہماری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لے کے آس پاس جتنے گاؤں ہیں ان سب سے لوگوں سے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں ہی کہ اٹھرہ تاریخ کو صبح دس بجے ستارہ تاریخ کو صبح دس بجے انڈیا سٹیڈیم پہ ہم جمع ہوں گے وہاں سے جلوس کے صورت میں ہم پین امگیل روڈ سے ہوتے ہوئے لے پولو گران پر ایک بہت بڑا جلسہ مناقت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اس دن ہم سب سے نویدن کرتے ہیں کہ پوری طرح سے ہی اس میں شابیل ہونے کے لئے سکول بھی اس دن بند کریں اور جتنے بھی آفیسے سے اس میں بھی ہم ملازم سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں جتنے بھی یونین ہیں ہمارے امپلائیس کے ان سے گراجش کرنا چاہتے ہیں ایک دن کے لئے آفیس کا کام بھی بند رکھنے کا نرنائے ہم لوگوں نے ریکیس کرنے کا ہم نے نرنائے لیا ہے اور اسی طرح سے صرف جو ایگزامینیشن اس دن جو چاہے سی بی ایف سے کہا ہو چاہے سکول ایجوکیشن انسٹیٹوشنز میں اگر اس طرح کی کوئی ایگزامینیشن کا اگر اس دن کا ہونے کا ہو تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی نالنگا ٹریڈیشن کے جو سب سے سروے سوا جو ہمارے دھرم گروہ ہے جن کو ہم بھاکوان کے روپ میں بودیساتوں کے روپ میں ہم پوچھتے ہیں کروڑوں جو انویائی ان کے ہیں نہ صرف ہمالیہ چھتر میں بلکہ پورے دیش میں اور ویدیش میں ان کے سنٹیمنٹس کو ہٹ کرنے کا یہ کام ہوا ہے تو اس میں سرکار کی طرف سے سنجیدگی کی صحیح کو انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اور جو جو جن لوگوں نے جن میڈیا ہاؤس نے اس دوسر پرچاس میں شامل ہو کے اس کو پرچار کرنے کا کام کیا ہے تو ان کو سے ہم کہنا چاہیں گے کہ وہ اس میں ہیسولینس سے معافی مانگے اور سرکار کی طرف سے اس میں انویسٹیگیشن کر کے اور جو جو اس میں شامل ہو ان کے خلاف سخت سخت کروئی کرنے کا ہم مانگ کرتے ہیں موسیقا